اللہ علیہ وسلم السلام علیکم میں صدو اللہ خانوں کشمیر میں اس وقت کیا چل رہا ہے آزاد کشمیر میں حالات بہت خراب ہیں اور یہ حالات خراب ہوئے ہیں حکومت کی آقبت نام دیشی کے باعث حکومت کی ایک معاملے کو بہتر طریقے سے اچھی حکمت عملی کے ساتھ ہینڈل نہ کرنے کے باعث اور عوام کے صبر کا پیمانہ جو پیشت دس مہینے سے بلکہ ظاہر ہے پہلے سے لوگ بہت پریشان تھے لیکن دس مہینے سے مسلسل احتجاج پر تھے حکومت بار بار ان کے ساتھ دھوکے بازی کر رہی تھی انہیں لارے لگا رہی تھی وعدے کرتی تھی وعدے پورے نہیں کرتی تھی اور ہوتے ہوتے ہی ایک جنوان عوامی مومنٹ بن گئی ہے جس کے پیچھے کوئی سیاسی قوت موجود نہیں ہے جس کے پیچھے کوئی سیاسی طاقت موجود نہیں ہے اور یہ عوامی تاجروں پر مشتمل اور عوام پر مشتمل ایک ایسی مومنٹ بن گئی ہے کہ اب حکومت کو سمجھنی آرہی کیا ہو اس وقت آج احتجاج کی کال کے نتیجے میں پورے کشمیر کو ادھےڑ کے رکھ دیا ہے سرنگیں کھو دی گئی ہیں پہاڑ توڑے گئے ہیں راستے بلوک کیا گئے ہیں جگہ جگہ رکاوٹیں گھڑی کی گئی ہیں بڑے بڑے پتھر گرا دیا گئے ہیں سرکوپک کے لوگ مزفر آباد مارچ کے لیے نہ آ سکیں اور آج مختلف جگہوں پر فائرنگ ہوئی ہے شیلنگ ہوئی ہے ایک ایسے چو اسلام گھڑ کے مقام پر میرپور کا یہ علاقہ اسلام گھڑ جہاں پر ایسے چو جو ہیں عدنان قریشی وہ بھی شہید ہو گئے ہیں اور اس کے علاوہ کئی جو احتجاجی مظاہرین تھے وہ زخمی ہوئے ہیں یہ ایک معاملہ شروع کیسے ہوا کہاں سے ہوا اور اب کس نہج پر پہنچ چکا ہے اور یہاں پر اس نہج پر کیسے پہنچا اور یہ معاملہ ٹرگر کہاں کیا ہے تو یہ کچھ ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ وہاں کی پولیس اور حکومت معاملے کو کیسے کنٹول کرنے کی کوشش کر رہی ہے اب ایسے بھی پاکستان نے شاید یہ سیکھ لیا ہے کہ جہاں جہاں پر لوگ احتجاج کریں ان کو ویسے ہی ڈیل کرو جیسے تحریکہ انصاف کے کارکنوں کو ڈیل کیا تھا لیکن کچھ علاقے روایتی طور پر ایسے ہوتے ہیں منجاب میں تو شاید اس طرح سے مضامت نہیں ہوئی خیبر پختونخواہ میں مضامت ہوئی لیکن یہاں پر جو ہے اور خیبر پختونخواہ میں اس طرح کے واقعات ہوئے بھی نہیں شاید اندازہ تھا خطشہ تھا کہ مضامت ہوگی اور یہاں پر کیا ہوا یہاں پر جو ہے وہ دھمکی دیتی ہے کارکنوں نے کہ اگر کوئی پولیس کسی کے گھر میں گھسے گی تو پھر وہ اپنا ذمہ دار خود ہوگا تو ان حالات کو یہاں پر لانے کا ذمہ دار کون ہے دیکھئے دس ماہ پہلے تاجروں کے کچھ مطالبات سامنے آئے اور ان مطالبات کو حکومت کے سامنے رکھا گیا اور اس کے لئے ہلکہ پھلکہ پورا منہ احتجاج شروع ہو گیا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ مطالبات تھے کیا آپ کو اندازہ ہو دیکھئے جو مطالبات تھے وہ یہ تھے کہ آٹا سبسیڈی بحال کر کے گلکت پلتستان کے ریٹس پر میاری آٹا ایلوکیشن کے مطابق مہیا کیا جائے آٹے کی سبسیڈی بحال کی جائے یعنی بنیادی بات یہ ہے اور تاکہ سستہ آٹا مل سکے دوسرا یہ کہ منگلہ ڈیم کی پیداواری لاغت پر ٹیکس فری بجلی مہیا کی جائے ٹیکس فری بجلی ٹیکس فری بجلی کیوں مانگ رہے ہیں کیونکہ منگلہ ڈیم کے جو متاثرین تھے ان کے ساتھ آپ جانتے ہیں کہ پہلے سے کچھ معاہدے بھی تھے اور ویسے بھی ان کا مطالبہ یہ ہے کہ جس ریٹ پر بجلی کشمیر سے بن کے جاتی ہے نیشنل گریڈ میں تو واپس جب ہو کر آتی ہے تو بہت بہنگی ہو جاتی ہے تو جس ریٹ پر یہاں سے بن کے جا رہی ہے اس ریٹ پر کشمیریوں کو بجلی دی جائے نیشنل لیجسٹریشن کا قیام عمل میں لائے جائے اور ازاد کشمیر کو لوڈ شیڈی سے مستثنہ قرار دیا جائے حکمران اشرافیہ بیروکریٹس اور ججس کی تمام امرات ختم کی جائیں یعنی بیسیکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اشرافیہ ہے اس کی امرات کو کم کریں یا ختم کریں حکومت کی طرف سے تسلیم شدہ مطالبات پر عمل درامت جو پہلے ہو چکے ہیں یعنی جو مطالبات تسلیم کیے جا چکے ہیں اس پر عمل درامت کریں اس پر ٹال مٹول سے کام نہ لیں حکومت کی طرف سے تسلیم شدہ مطالبات پر عمل درامت کیا جائے محکمہ برکیات کی جانب سے یعنی بجری کے محکمہ کی جانب سے جو بجری کے بل ہیں اس میں بلا جواز ٹیکسس اور دیگر مداد میں غیر قانونی طور پر زائز رکوم کی وصولی اور محکمہ خوراگ میں ہونے والی کرپشن کو منظر عام پر لانے کے لیے ہائی کورٹ کے ججز پر مجتمع جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے یہ مطالبات سامنے آئے تھے ان تاجروں کی طرف سے اور عوامی عوام کے کچھ نمائندوں کی طرف سے عوام کے نمائندوں سے مراد یہاں پر وہ نمائندے نہیں ہیں جو سیاسی نمائندے ہوتے ہیں یہ عوامی نمائندے تھے گلی محلے کی جو کمیٹیاں ہوتی ہیں اس کے کچھ لوگ اٹھے یہ سب مل کر جو ہے انہوں نے مطالبات کیا بعد میں اس کو عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا نام دے دیا گیا یعنی یہ مومنٹ نہیں تھی شروع میں مطالبات تھے اور یہ مطالبات جو ہیں وہ تاجروں کی طرف سے تھے بعد میں اس کو عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے اس کی شکل دے دی گئی اور پھر اس نے پورا امن احتجاج شروع کر دیا پچھل دس سال میں مختلف مقامات پر احتجاج ہوتا رہے پورا امن احتجاج ہوتا رہے ان کچھ مطالبات حکومت کی طرف سے ماننے گئے لیکن اس پر عمل درامت نہیں ہوا یعنی صبر کو آزمایا جاتا رہا پھر اب ہوا یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے کشمیریوں نے بجلی کے بل جمع کرانے بند کر دیا اور اس پر پورے کشمیر میں کافی اتاکمل ہوا کہ بجلی کے بل انہوں نے جمع نہیں کرائے جب تک ہمارے آپ مطالبات پورے نہیں کریں گے ہم بجلی کے بل ہی جمع نہیں کرائیں گے یہاں سے حکومت کو تشویش شروع ہوئی کہ جب آپ بجلی کے بل جمع نہیں کرائیں گے تو پھر سستے تو کیا جو آپ مہنگے بل بھی بھیجتے تو وہ تو زیرو ہی حکومت کے پاس کلیکشن ہوگی تو یہاں سے حکومت کو کچھ تشویش ہونا شروع ہوئی تو پھر حکومت نے جو مظاہرین تھے ان کے اوپر آنسو گیس کی شیلنگ اور اپنا جو ریاستی طاقت ہوتی ہے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا اور مطالبات کچھ کچھ مانتے رہے لیکن اس کو ٹال مٹول سے کام کرتے رہے یہ اس معاملے کو ہائپ اس وقت ملی جب چند دن پہلے آپ نے دیکھا کہ جو اے سی ڈھڈیال تھے اے سی ڈھڈیال کے ساتھ مار پیٹ کی گئی کیوں کیونکہ اے سی ڈھڈیال نے طاقت کا بیجہ استعمال کیا تھا مظاہرین پر جب مظاہرین مظاہرہ کر رہے تھے دس مہینے سے کر رہے ہیں پورا ہم مظاہرہ کر رہے ہیں لیکن یہاں پر اے سی ڈھڈیال نے کیا کیا کہ ان کے اوپر تشدد شروع کر دیا مار پیٹ شروع کر دی جب ان پر مار پیٹ شروع ہوئی تو پہلے دس مہینے سے مظاہرہ تو ہو رہا تھا تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ اس پر ایسی ڈھڈیال پر کو مارا پیٹا گیا تشدد کیا گیا اور پھر ہم نے دیکھا کہ ان کے کپڑے جو ہیں وہ ان کی شلوار وہ چوک میں لٹکا دی گئی پھر ان کے جو کپڑے تھے ان کو گاڑی پر رکھ کر آگ لگا دی گئی تو یہ سارے جو معاملات ہیں وہ ہم نے ایسی ڈھڈیال کے ساتھ دیکھے اور ان کی وہ ویڈیوز بھی دیکھیں جس میں ان پر تشدد ہوا ہے یا ان کے مار پیٹ ہوئی ہے ان کے کپڑے اتارے گئے پھر ان کو دوسرے کپڑے دیے گئے پھر دوسرے کپڑے دے کر پھر مار پیٹ کی گئی یہ سارا کچھ انفورچنیٹ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن یہ ہوا اور وہاں سے جو ہے وہ پھر دونوں طرف ریاست کی طرف سے بھی اور عوام کی طرف دونوں کے اندر ایک اگریشن پیدا مزید پیدا ہونا شروع ہو گیا اب جب اس پہ جو ہے وہ آج یہ ہوا کہ کل ان فیکٹ کے جو شوکت نواز میر ہیں چیئرمن ہے اس کے عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے انہوں نے اپنے بیان جاری کیا اور اپنے احتجاج کی کال جو گیاروں کو دی تھی اس کو دس پہ کنورٹ کر دیا سنے انہوں نے کیا کال دی پھر میں بتاتا ہوں اس کے بعد آج تعداد سرورتحال کیا ہوئی ہے یعنی حالات کس طرح سے آج کشیدہ ہوں ہیں پہلے یہ سن لیجے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شوکت نواز میر چیئرمن مرکزین منتاجران مزفرہ بات ومیمبر جمعہ کشمی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی گوڈیال کے اندر پور تشدد واقعات جو حکومت اور انتظامیہ کی طرف سے آج کیے گئے ہیں اس حوالے سے جو کال ہم نے گیارہ مئی کی دی ہوئی تھی اس کو ریورس کرتے ہوئے دس مئی کی کال پورے آزاد کشمیر اور بالخصوص مزفرہ بات کے اندر اناؤنس کرنے جا رہا ہوں اور کل پورا آزاد کشمیر میری مراد آج رات بارہ بجے سے پورا آزاد کشمیر بالخصوص مزفرہ بات مکمل پیہ جام اور مکمل شٹر ڈاؤن ہوگا تمام اہلیان کشمیر سے میری اپیل ہوگی کہ اپنے حق کی خاطر باہر نکلیں اگر آج آپ باہر نہ نکلیں پھر آپ کی دیر ہو جائے گی اور کبھی بھی آپ اپنا حق حاصل نہیں کر سکیں گے اب ان کی طرف سے یہ بیان آیا کہ باہر نکلیں اور باہر نکل کے جو ہے وہ اپنے حق حاصل ریکارڈ کرائیں اور مزفرہ بات کی طرف مارچ کرنے کا انہوں نے اعلان کیا اور کارکنوں سے عوامی نمائندوں سے آج اس میں دیکھئے یہ میں آپ کو پھر بتا دوں کہ کوئی سیاسی جماعتیں اس میں شامل نہیں ہیں کیونکہ اس وقت ساری ہی سیاسی جماعتیں تو حکومت کا حصہ بنی ہوئی ہیں وہ وزیراعظم چورتری انوارالحق صاحب ہیں آپ جانتے ہیں وہ کس طرح سے وزیراعظم بنے ہیں تو چونکہ ایک جنون طریقے سے تو وزیراعظم بنے نہیں ہے اور وہ وزیراعظم بنائے اور لائے گئے ہیں اور اس میں ساری سیاسی جماعتیں ہیں یعنی آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر بھی تحریک ادم اعتماد لاکر تحریک انصاف کی حکومت کو ختم کر کے یہ سمجھیں آپ پی ڈی ایم کی حکومت اس طرح وہاں پر چل رہی ہے کشمیر میں کشمیر میں وہی پی ڈی ایم کی حکومت چل رہی ہے جیسے یہاں پاکستان میں پی ڈی ایم کی حکومت بنی تھی اور اس نے پچیس مئی کو تحریک انصاف کے کارکنوں کو مار مار کے کہ جی احتجاج نہ کریں یہ وہی پی ڈی ایم کی حکومت ہے اسی فارمٹ میں اسی شکل میں وہ پی ڈی ایم کی حکومت کشمیر میں بنی ہے اور اس نے جو ہے وہ یہاں کارکنوں کو مارنا شروع کیا عوام کو مانا شروع کیا اور اس میں یہ عوامی چھوٹی اُڈیو کمیٹیاں ہوتی ہیں محلوں کی کمیٹیاں عوامی سطح پر کسی گروپ کو تاجر لیڈ کر رہے ہیں کسی گروپ کو مقامی لیڈر ہوتے ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں اس طرح یہ غیر سیاسی لوگ ہیں محلے کے لوگ ہیں لیڈ کر رہے ہیں تو اس طرح کے لوگ یہاں پر نکلے ہیں آجا اب بھی اس افتاجات کو روکنے کے لیے کیا کیا گیا کہ جگہ جگہ خندگیں گھوڑ دی گئیں راستے بند کر دیا گیا آپ پتہ ہے کہ کشمیر پورا ایک پٹی کی شکل میں ہے ایک سڑک اگر آپ پہاڑ کا تودہ گر جائے تو وہ سڑک بند ہو جاتی ہے آپ وہاں سے گزر نہیں سکتے تو وہاں پر بڑے بڑے پتھر رکھ دیا گئے ہیں کہیں پر خندگیں کھو دی گئی ہیں کہیں پر پتھر رکھے گئے ہیں کہیں پر پہاڑ توڑ کے گرا کے راستہ بند کر دیا گیا یعنی کہ جالی آرٹیفیشل طریقے سے پہاڑ کا تودہ گرا گے مشینری کی مدد سے اس کو جو ہے وہ راستے کو بلوک کیا گیا تاکہ لوگ احتجاز کرنے کے لیے یہاں پر نہ پہنچیں اور پھر جگہ جگہ جھڑپے ہوئی ہیں کئی زخمیوں کو مختلف جگہوں پر ہسپتالوں میں لائے جا رہا ہے اس وقت بھی حالات کشید ہیں اس وقت بھی جب میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں تو میں نے دو چار جگہوں پر رپورٹر سے بات کی ہے تو رپورٹر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم ڈی ایچ ایو میں ہیں ہم فلان ہسپٹل میں ہیں زخمی لائے جا رہے ہیں اور ایک ایس اچو بہت ہی افسوسناک واقعہ یہ ہوا ہے کہ اسلام گرد میں ایس اچو جو عددان قریشی ہیں ان کو بھی وہ بھی گولی لگنے سے جانباک ہو گئے ہیں تو اور پھر سٹریٹ فائرنگ کئی جگہوں پر ہوئی ہے پولیس کے جانب سے بھی اس طرح کے حالات و واقعات جو ہیں وہ اس وقت کشمیر میں بنے ہوئے ہیں اور پورا کشمیر جو ہے اس وقت ایک حدت اور شدت میں لپٹا ہوا ہے چار پانچ شہریوں کو گولیاں لگنے کی اطلاعات ہیں آنسو گیس کا استعمال کیا گیا ہے بڑی تعداد میں جو ہے وہ زخمی لائے جا رہے ہیں اور وزیراعظم جو ہے وہ ہٹ درمی پہ اتر آئے ہیں وزیراعظم کہتے ہیں کہ میں ان سے مذاکرات نہیں کروں گا کیونکہ ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے بھئی ان کا کیا ایجنڈا ہے کہ کسی اور کے ایجنڈے پر ہیں اس لیے میں ان سے بات چیت نہیں کروں گا اور یہ اس وقت صورتحال ہے اب دیکھیں میں بس اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں ایشو کو معاملہ یہ ہے کہ عوامی نمائندوں کو یا سیاہ حکومتوں کو عوام کو ایک جو ہے وہ عوامی انداز میں ہی ڈیل کرنا چاہیے لیکن آپ اگر ان کے اوپر گولی چلائیں گے ان کا راستہ روکیں گے ان کی بات نہیں مانیں گے یا ان کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات نہیں کریں کہ ضرور نہیں ہے ان کے سارے مطالبات ٹھیک ہو یا قابل عمل ہو ہو سکتا ہے کچھ مطالبات پر عمل کیا جا سکتا ہو ہو سکتا ہے کچھ مطالبات پر عمل کرنا ممکن نہ ہو لیکن یہ کہاں کہ حکمت عملی ہے کہ آپ جالی طریقے سے بنائے گی حکومت اور جس انداز میں وہاں پر تحریک ادم اعتماد لائی گئی تھی اس پر دوسترہ بات ہی نہیں ہوئی جس طرح پاکستان میں ہوئی ہے لیکن یہ ڈٹو کاپی ہوئی تھی تحریک انصاف کی حکومت کو ختم کر کے اور تحریک انصاف کے اندر سے اس لوگوں کو توڑ کے دو تین کی جو اکثریت تھی وہ بنا کے اور یہ حکومت قائم کر دی گئی تو اس انداز میں بنائے گئے یہ حکومت قصہ سے اور کیا توقعات کی جا سکتی ہیں اس وقت پورے کشمیر میں آگ لگی ہوئی ہے اس وقت پورے کشمیر میں حالات خراب ہیں اس وقت پورے کشمیر میں جو ہے وہ راستے بند ہیں زندگی کا پہیا جام ہے اور نہ جانے دوسری طرف کے کشمیر والے ہم پہ کس انداز میں ہس رہے ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ